اسلام علیکم ہلو فرنڈز کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج ہم جس ٹوپس پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پرسنل آئی ایسٹن پارٹ سکس کے بارے میں ٹھیک ہے تو پارٹ سکس میں ہم آج ٹھیک ہے جیسے کریں گے ٹاکس بار میں ٹھیک ہے اوپر سے تمام پوائنٹ اور چکے تھے ہمارے ٹھیک ہے تو آج باری ہے ٹھیک ہے ٹاکس بار کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹاکس بار وہ ہوتا ہے جو آپ کے سب سے اینڈ پہ بوٹم پہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں ٹاکس بار ٹھیک ہے اس میں جتنے بھی آپ سے وہ آ رہے ہیں ٹاکس بار میں آ رہا ہے سٹار ٹاکس بار میں آ رہا ہے ٹھیک ہے سب سے اوپر یہ دیکھیں اس کا اپشن ہوتا ہے لاک سکرین دا ٹاکس بار ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو یہ دیکھیں کسٹومائز میں نے کر کے اس کو دکھایا آپ کو اتاکہ فیکٹر سے نظر آسکے آپ کو ٹھیک ہے اس کو ابھی میں لاک سکرین کو آف کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں سے آپ پکڑ کے ا اپنے جن کے ٹاکس بار کو جتنا مرجی اوپر یہ چھوٹا یہ بڑا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں اگر آپ چھوٹا کرنا ہے چھوٹا کر سکتے بڑنا چھوٹا جائے تو اپنے ٹاکس بار کو کیا کر سکتے ہیں بڑا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ اس کو اون کر دیں گے تو یہ جہاں پہ ہے وہاں پہ رہ گا یہ دیکھیں یہ چھوٹا بڑا نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد آتی ہے ایٹومیٹکلی ہائیڈ ہے ٹھیک ہے اس پر اون کریں گے یہ دیکھیں ہائیڈ ہوگی ہے جیسے آپ سکرین پر نیچے ایرو کلیک جائیں گے تو یہ اوپن ہو جائیں گے فیلال آپ کو یہ شایٹ ویڈیو میں نہ نظر آ رہا ہے اگر آپ کچھ ٹرائی کریں گے تو افیکٹر آپ کو نظر آئے گا ٹھیک ہے اگر اوف کر دیں گے تو یہ اون ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں اب اس کو میں نے مکسیمائز کیا تو یہ نیچے آپ کو فیکٹر نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ اس کو اون یا اوف جس طریقے سے آپ کر رکھنا چاہیں آپ جس کو جو آپ کا سیٹنگ اچھی لگیا وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد اٹومیٹکلی ہائیڈ دا ٹاکس بار ٹیبلٹ اگر ٹیبلٹ ہے تو اس پہ بھی وہ کر سکتے ہیں آگے نیچے یہ دیکھیں یو سمال ہے اوف کر دیتا ہوں تو یہ تھوڑے سے بڑے سائز میں آتا ہے ان کرتا ہوں تو یہ سمال سائز میں ہمارا ٹاکس بار چلا جاتا ہے ٹھیک ہے ٹاکس بار کے بارے میں آپ کو اٹھا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دوسری جن کا زیادہ تار استعمال نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ جو ٹھیک ہے اس کے بعد یہ میں آپ کو نیچے والا اپچن دیتا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ جنہیں کہ ٹاکس بار ٹھیک ہے ٹاپ پہ چاہیے تو یہ دیکھیں اس پر ٹاپ پہ کلک کی ہے میں نے جیسے ہی تو ٹاکس بار ہماری کیا ہوں گی اوپر چلے گی ریڈ سیٹ پہ چاہیے تو اب ریڈ پہ کلک کر دیں اگر آپ کو لیفٹ پہ چاہیے تو لیفٹ پہ کر دیں ٹھیک ہے اگر آپ کو بوٹم پہ چاہیے بوٹم پہ ہی اچھی لگتی ہے تو آپ بوٹم پہ ہی کلک کر دیں آپ کو ٹاکس بار بوٹم میں چلا جائے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ٹاکس بار میں جو آپ کے پروگرام اوپن ہو اس کے ساتھ نیم بھی آئے تو آپ اس کو نیم یہاں سے افیکٹر دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس پر نوٹفکیشن کمل آجے گا اگر آپ اس کا نوٹفکیشن بھی چاہتے ہیں آن کرنا چاہتے ہیں تو آن رکھ سکتے ہیں آن کرنا چاہتے ہیں تو آفر کر سکتے ہیں یہاں سے بھی ٹھیک ہے یہ دیکھیں جو آپ کا نوٹفکیشن باہر ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹاکس بار میں ٹھیک ہے اس پہ یہ پروگرام کون کون سے ہائیڈ کرنے ہے کون کون سے شو کرنے ہیں وہ یہاں سے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں آن کریں نہیں تو سبھی ٹھیک ہے پروگرام آپ کے آ جائیں گے ٹھیک ہے آف کر دیں گے پھر جس کو آپ سیڈیکٹ کریں گے وہ ہی آپ کو شو کرے گا ٹھیک ہے اور جس پر نہیں کلک کریں گے وہ نہیں شو کرے گا ٹھیک ہے یہاں سے آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں سیڈیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک دور کریں